موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام تاریخ اسلام اور سیرت کے مطالعے پر ہماری گفتہ کو چل رہی ہے پچھلی نشست میں تاریخ نگاری سیرت نگاری کے اصول اور زوابط پر ہم بات کر رہے تھے اور کئی ایک اصول اور زوابط پر ہماری گفتہ کو چلی ہے نوہا زابطہ اس تعلق سے کیا ہے ہم اس پر گفتہ کو کریں گے چنانچہ کسی واقعے کی تحلیل اور تجزیہ کرنے میں اخلاقی ثقافتی اور معاشی حالات کی ریائت کرنا ضروری ہے بسورت دیگر اور ہم کرون مفضلہ کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر حکم لگا نہیں سکتے اور پھر ہم روافض کی ڈگر پر چل پڑیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی روایت دیکھیں ایسی کوئی تاریخی ایسی روایت ہمارے سامنے آئے جو بات کر رہی ہو کرون مفضلہ کی جو بات کر رہی ہو صحابہ کرام کے دور کی تابعین کے دور کی سلفِ سوالحین کے دور کی محدثینِ کرام کے دور کی اگر کوئی روایت ہے تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے سے یہ روایت میل کھاتی یا نہیں کھاتی ہے اس زمانے کی بات چل رہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے سب سے بہتر زمانہ قرار دیا ہے اور سب سے مفضل دور ہے وہ اس دور کو ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس وقت اخلاقی حالات کیسے تھے دینی حالات کیسے تھے ثقافتی حالات کیسے تھے کیا یہ روایت اس حالات کے مطابق ہے صحابہ کرام کے جیسے اخلاق تھے جس طرح سے ان کی تربیت تھی کیا یہ روایت ان کے اخلاق سے میل کھاتی ہے ان کے برطاو سے کیا یہ روایت میل کھاتی ہے ہمیں یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کیونکہ ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں تاریخ کے اندر اللم گللم جو کئی صدیوں کے بعد خوارج اور روافیس اور دوسرے جو صحابہ کے دسمان ان لوگوں نے گڑھ کے رکھ دی ہے تو ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے ایسی روایتیں گڑھ کر کے رکھ دی ہیں جسے پتا چلے گا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے چپکلس رکھتے تھے کس طرح سے وہ سیاست باز تھے ہم جب قرون اولہ مفضلہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے سیرت نبوی ہو یا صحابہ اکرام کی سیرت ہو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اگر اس دور کے تعلق سے کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کا سب سے پہلے جائزہ لیں گے ناکدانہ طور پر جائزہ لیں گے کہ کیا یہ روایت اس دور کے مطابق ہائی بھی پہلے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ وہ دور وہ صدیاں مفضل صدیاں تھیں خیر القرون کا دور تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صدیوں کو تمام دیگر صدیوں پر فضلت بتائی ہے چاہے پچھلی صدیاں ہوں یا بعد کی صدیاں ہوں سب سے مفضل دور انہیں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کے بعد کا دور اور اس کے بعد کا دور چنانچہ ان روایتوں کو جو اس کے خلاف ہوں ہم اس کو کبھی نہیں لے سکتے ہیں اور نہ اس پر یقین کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعہ اسلامی سماج کے روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں گالی گلوج کرتے ہیں ان کے یہاں مادہ پرستی پائی جاتی ہے وہ سیاست باز تھے اقربہ پرور تھے اور اس طرح کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں ان کے اندر ایسی صفات بیان کیے گئے ہیں جس طرح کی صفات آج کے سیاست دانوں میں آج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے ایسی روایتوں کو ہم محدثین کے اصول پر جا چھیں گے اور پڑکیں گے کیونکہ بعد کی صدیوں میں صحابہ کرام کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے ان کے خلاف روایتیں گڑ کر کے بیان کر دی ہیں اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ وہ روایت وہ تاریخی روایت شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی ہے اگر شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے اگر وہ روایت ٹکراتی ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے اسے رد کر دیں گے مثال کے طور پر کوئی ایسی روایت ہے کہ وہ ملائکہ یعنی فرستے انبیاء صحابہ کرام جیسی مقدس سخصیتوں کے خلاف ہے ان کی جہرے اور تنقیص لازم آتی ہے ایسی روایتوں سے یا اسی طرح سے کسی مسلمہ عقیدے اور کسی احکام سے متصادم نظر آتی ہے وہ روایت تو پھر ایسی صورت میں ہم اس روایت کو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم نے پہلے عقیدہ پڑھا ہے عقیدہ ہم نے سیکھا ہے کہ ملائکہ انبیاء اور صحابہ کرام سے جان بوجھ کر کے کوئی گلتی نہیں ہو سکتی ہے اور اگر کسی روایت میں ان کی جرے اور تنقیص لازم آتی ہے تو وہ روایت خلاف ہوگی کیونکہ امت کا اجمع ہے صحابہ کرام کی عدالت پر اور انبیاء اور ملائکہ تو دور کی بات ہے صحابہ کرام تک کی سکسیتوں پر ان کی ذات کی عدالت اور سقاحت پر امت محمدیہ کا اجمع ہے باقاعدہ ظاہر سی بات ہے اگر اس اجمع کے خلاف کوئی روایت آئے گی اور وہ بھی تاریخی روایت محدثین کی روایت نہیں مورخین کی روایت ہم اس کو کبھی نہیں لے سکتے ہیں یا اسی طرح سے کسی مسلمہ عقیدے کے خلاف کوئی روایت آتی ہے تو ہمارا جو سے کسی شرعی احکام کے خلاف کوئی روایت ہے اس کو بھی نہیں لے سکتے ہیں تو یہ ہمیں ضابطہ اور اصول جاننا ضروری ہے کہ شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے وہ روایت ٹکراتی نہ ہو اسی طرح سے کسی واقعے کے تعلق سے مزید تفصیل کی خاطر ہم کسی تاریخی روایت کو گرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اس کو لینا درست ہے لے سکتے ہیں ہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ کسی ضعیف روایت پر واقعے کی حقیقت یا بنیاد نہیں ہو سکتی یعنی واقعے کی بنیاد تو صحیح روایت پر رکھی جائے گی لیکن جزوی طور پر اگر کسی ضعیف روایت کے اندر اس کی تفصیلات ملتی ہیں تو پھر ان کو لے لیا جائے گا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں واقعہ ضروری ہے کہ وہ واقعہ وہ قصہ یا وہ کہانی وہ حادثہ ثابت ہو حقیقت میں تو وہ صحیح روایت سے ثابت ہو صحیح روایت سے اگر وہ واقعہ ثابت ہے تو اگر کسی ضعیف روایت کے اندر تفصیل بتایا گیا ہے جزوی طور پر تو اس کو لے سکتے ہیں یہ بھی مسلمہ اصول ہے زابطہ ہے ہاں کسی واقعے کو حقیقت میں بنیادی طور پر ضعیف روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے تو بنیادی جو روایت ہو وہ صحیح ہو ہاں جزوی طور پر اگر ضعیف روایت آ جاتی ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ مزید تفصیلات مل جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں اسی طرح سے کرنے اول کی تاریخ کو جانچنے کے لئے کتب سننہ کا سہارہ لینا ہمارے لئے ضروری ہے چنانچہ وہ کتابیں جن کے اندر حدیث کے اصولوں کو اپنایا گیا ہے یا حدیث کی روایت جن کے اندر جمع کر دیا کی وہ کتابیں جن کو محدثین نے مرتب کیا ہے جیسے کہ امام بخاری نے تاریخ القبیر لکھی ہے اور اس طرح سے بہت سارے محدثین نے تاریخ پر خامہ فرسائی کی ہے تو ان ساری کتابوں کا سہارہ لیا جائے گا سب سے پہلے انہی کتابوں کا سہارہ لیا جائے گا ان کے بعد ہم دوسری تاریخ کی کتابوں کی طرف آگے بڑھیں گے یعنی ہمیں بنیاد ان کتابوں کو بنانا پڑے گا اگر ان کے اندر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے تب پھر تاریخ کی دوسری کتابوں کی طرف آئیں گے اور تاریخ کی وہ کتابیں جو باقاعدہ مستند ہیں اور سنت کے ساتھ ان کے اندر روایتوں کو جمع کیا گیا ہے نقل کیا گیا ہے چودہ ہوا ضابطہ اور اصول بتایا جاتا ہے کہ کسی روایت کو لینے سے پہلے اس کے راوی کے مسلقی اور عقائدی حالت کا جاننا بھی ضروری ہے ہم پہلے اس کے عقیدوں کو جانیں گے اس کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں گے اور جب اس کے مسلقی اور عقائدی حالت کے بارے میں ہم جان لیں گے پھر اس کے بعد ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ وہ نقل روایت میں متاثب ہے یا نہیں ہے تو گرچہ وہ کسی بھی مسلق کا ہو کسی بھی عقیدے کا حامل ہو اگر وہ متاثب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی روایت قبول کر لی جائے گی اور اگر وہ متاثب ہے یعنی وہ جس مسلق کا ہے جس عقیدے کا حامل ہے وہ اس کے لئے متاثب ہے اور باقاعدہ اس کے تعلق سے وہ روایتوں کو گھڑتا بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا ایک پندرہ ہوا اصول ہے کہ غیر مسلم معرخین جو ہیں جسے مستشرقین ہیں اور سلیبی ہیں لبرل سکالرز بہت سارے ہیں تو ان کے جو تحقیقات ہیں ان کے جو لٹریچر ہیں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں نگاری کے لئے جو ہم نے اصول اور ذابطے بنائے ہیں ان کے میار پر ہم ان کو پہلے جا چھیں گے اس کے بعد ہی ہم ان کا مطالعہ کریں گے اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن کو مسلمانوں نے لکھا ہے جو مناجی اعتبار سے اقائدی اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے جن کی حالت درست ہے ہم ان کی کتاب کا مطالعہ کریں ہاں ہم غیر مسلمین کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں خاص طور سے جب یہ لوگ قرون اولہ مفضلہ کی تاریخ پر گفتگو کریں تو ایسی صورت میں ضروری ہو جائے گا کہ ہم ان کی روایات کو یا ان کی کتابوں کو اپنے اصول اور ضوابط پر پر کیونکہ جب ہم ایک مسلم موررخ جو ہوتا ہے اگر وہ ضعیف ہو جاتا ہے ضعیف راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے حالان کی وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی طرح کی ضعف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے ہم اس کی روایت کو رد کر دیتے ہیں تو ایک کافر اور دین اسلام سے بغز و حسد رکھنے والے لبرل اور منافق کی بات پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں ایک اصول اور ضابطہ ہے آدائے اسلام کے جدید مصطلحات سے کلی طور پر پرہیز کیا جائے سنانچہ تاریخ اسلامی کے اندر جدید استعماری دور میں سلیبیوں کی طرف سے اور اسی طرح سے سہیونیوں کی طرف سے مستشرقین کی طرف سے بہت سارے ایسے مصطلحات گڑھ کر کے تاریخ اسلامی کے اندر ڈال دیے گئے ہیں اور ان کو اسلامی مصطلحات کا بدل بنا کر پیس کیا گیا تاکہ جو اسلامی استلاحات ہیں وہ آٹومیٹک مٹ جائیں ختم ہو جائیں تاکہ تہذیبی اور ثقافتی دھانچے کو بدل دیا جائے چنانچہ یہ لوگ تہذیبوں کے ٹکراؤ کے نام پر اسلامی تہذیب پر کرپ اباہیت پسند اور بےہیا یورپین تہذیب کو فوقیت دینا چاہتے ہیں اور اسے اسلامی تہذیب کا بدل بنا کر پیس کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے اسلامی بہت سارے استلاحات ہیں ان کی جگہ پر ان لوگوں نے کس طرح سے یورپین استلاح اور جدید استعماری استلاحات کو کس طرح سے انہوں نے رواز دیا ہے اور بہت سارے لبرل جو مسلم مورخین ہیں موجودہ دور کے ان کے ذریعے سے کس طرح سے گھسایا گیا ہے کہ بہت سارے مسلمان ان سے متاثر ہیں چنانچہ سورائیت کی جگہ سے جمہوریت اور ڈیموکریسی لائیا گیا ہے تکافل استماعی کی جگہ استراکیت اور کمیونیزم کی استلاح رائچ کی گئی ہے بلکہ بعض صحابہ کے ذریعے اس پر مثال بھی دیتے ہیں کہ فلان صحابہ اس طرح سے لبرل تھے فلان صحابی اس طرح سے ان کے یہاں استراکی تصور پایا جاتا تھا استراکی مزاج پایا جاتا تھا جمہوری مزاج پایا جاتا تھا وہ کمیونیزم کے دائی تھے اور اسی طرح سے صحابہ کے درمیان یہ لوگ دو تین طبقہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں چنانچہ ایک طبقہ کو بورزوہ ثابت کرتے ہیں جسے امیر طبقہ کہتے ہیں کیپٹل ازم کی استلاح جنہوں نے رائچ کی ہے اور اسی طرح سے دوسرے طبقہ کو پرولتاریہ یعنی مزدور طبقہ ثابت کرتے ہیں بلکہ تیسرے کو یہ لوگ مسلح بنا کر کے پیش کرتے ہیں جو اشتراکی نظام کا دائی ہوتا ہے درانچہ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ اسی نظریہ کا حامی بتاتے ہیں بلکہ دائی بتاتے ہیں کہ اشتراکی نظام کے وہ دائی تھے اور وہ کیپٹل سارے ایسے مہرخین پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس کی تعید کی باقاعدہ سید کتب کی یہ کتاب ہے مارکت الاسلام وررہ سمالی یعنی اسلام اور کیپٹل ازم کی جنگ تکراو پھر اس کے اندر انہوں نے اسلام کو اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ گویا اشتراکی نظام کی طرح ضروری ہو جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ بطور خاص سیرت رسول ہے خلفہ راشدین نے صحابہ کی سیرت نگاری کے تعلق سے ان تمام اصول اور ضوابط کو مدد نظر رکھا جائے جن کے بارے میں گرتگو ہوئی تاکہ تاریخ اسلامی کے اس سنہری دور سے کھلوار کرنا آدائے اسلام غیور مسلم اس کا لرز نے کام کیا ہے جن میں شیخ محبود دین الخطیب کا نام سب سے پہلے آئے گا جنہوں نے صحابہ کی زندگی پر کئی محقق کتابیں لکھی ہیں خاص طور سے انہوں نے ابن العربی ابو بکر ابن العربی کی جو کتاب ہے اس پر محققانہ تعلیق انہوں نے لکھی ہے شیخ محمد صادق ارجون جنہوں نے صحابہ کی زندگی پر کئی کتابیں محققانہ طور پر لکھی ہیں دکتور مہدی رزکاللہ جنہوں نے سیرت رسول پر محدثین کے طرز پر نقد کر کے ایک محققانہ کتاب لکھی ہے دو جلدوں میں اس سیرہ النبوی پر محققانہ کتاب لکھی ہے کچھ اسی طرح سے اردو زبان میں ہمیں کسی حد تک سیرت النبی کے نام سے چبل نومانی کی ہاں مل جائے گا مگر انہوں نے صرف مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے روایات کی تحقیق اس طرح نہیں کی ہے البتہ حال ہی میں وفات پانے والے محمد یاسین مظہر صدیقی ہیں انہوں نے اس تعلق سے اردو زبان میں بہت ہی محققانہ کام کیا ہے ان کی کتابوں کو سامنے لانا بہت ہی وقت کی ضرورت ہے سیرت رسول کے مسادر اور مراجع کے موضوع پر اسی طرح سے خلافت راشدہ نے خلافت بنو امیہ پر جس طرح سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہیں ثابت کیا ہے کہ خلافت بنو امیہ بھی خلافت راشدہ ہی کے طرز پر تھی سوائے اس کے کی اس دور میں نظام حکمرانی بدل گئی تھی تو ان کی جو کتاب ہے یہ بہت ہی محقق آنہ ہے اس ہمیں مطلب سیرت رسول ہو یا خلافت راشدہ ہو یا بنو امیہ کی تاریخ ہو ہمیں اس طرح سے کتابیں نہیں ملتی ہیں محققانہ انداز میں ناقدانہ انداز میں جس طرح سے عربی میں ہمیں بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں تو یہ تھے اصول اور ضوابط سیرت نبوی اور اسلامی تاریخ کے تعلق سے جن کا جاننا ہمارے لئے ضروری تھا خاص طور سے جو اسلامی تاریخ کا اور بطور خاص سیرت نبوی اور خلافت رازدہ صحابہ اکرام کی سوانے کا جو مطالعہ کرنے بیٹھے یا ان پر جو تاریخ لکھنے بیٹھے ان کے لئے ان اصول اور ضابط کا جاننا اور اس کی پابندی کرنا از حد ضروری ہے اسی طرح سے ہم آتے ہیں سیرت نگاری اور تدوین سنت کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے بھی بہت سارے لوگ خاص طور سے مستشرکین اور لبرل قسم کے لوگ بلکہ ملہدین جو ہیں ان کا جو طبقہ ہے ایک کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے مسلمان ملکوں میں پایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے بہت سارے اترازات آتے ہیں ان میں سیرت نبوی کی تدوین کے تعلق سے یہ بڑا اتراز آتا ہے کہ یہ تاریخ مسلمانوں کی خاص طور سے سیرت کی تدوین ہے حتیٰ حدیث کی جو تدوین ہے یہ سب دوسری تیسری صدی حجری میں اور اس کے بعد عمل میں آئی ہے ایک بیچ میں خلا پایا جاتا ہے مطلب یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اقوام ماضیہ میں دوسری قوموں کے اندر دوسرے عدیان اور مذاہب کے اندر جس طرح سے نقل سینہ در سینہ چلا آیا اور اسی طرح سے ان کے یہاں کوئی محفوظ چیز نہیں پائی گئی لکھی ہوئی چیز مستند نہیں پائی گئی اس کی کوئی سند نہیں تھی بیچ میں کافی انکتہ پایا گیا بلکہ آج تک ان کی یہاں انکتہ آئے ایسی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اسلامی ہو کوئی بھی چیز ہو مسلمانوں کے یہاں کوئی غیر مستند نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی خلا تھا پہلی صدی ہجری ہو دوسری صدی ہجری ہو سو سال ہو دیو سو سال ہو دو سو سال ہو کہیں پر کوئی خلا نہیں تھا ہم ثابت کریں گے آج کہ اسلامی تاریخ صیرت نگاری ہو یا اس کے بعد کی تاریخ ہو مسلمانوں نے اس کو شروع سے محفوظ رکھا ہے حتیٰ کی صحابہ کرام تابعین ازام سب لوگوں نے یہ کردار عدا کیا ہے حالانکہ مستشرقین کا جو اعتراض ہے اس کی بنا پر اگر آپ دیکھیں اس کو بنیحت بنا کر کے تو آپ کو نظر آئے خلافت راشدہ دا کے دور میں اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے بلکบ بن امیا کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو ہم یہ ثابت کریں کہ خلافت راشدہ کے دور میں حتیٰ کے نبی اس کے بعد بن امیہ کے دور میں کس طرح سے صحابہ کرام نے اور ان کی اولاد نے تابین اور تبع تابین نے کام کیا ہے تاریخ نگاری پر کام کیا ہے اور بنو میہ کے دور میں بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا ہے اور یہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کے الزامات سب کے سب بے بنیاد ہیں چنانچہ رسالت محمدی کا ظہور اگر آپ دیکھیں ہیں پوری انسانیت کی تاریخ میں عام طور پر اور عربوں کی تاریخ میں خاص طور پر ایک عظیم الشان یہ واقعہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کی قیامت تک رہنے والا مذہب ہے دین ہے اس کی تاریخ کو غیر مستند ثابت کر دیا جائے اس لیے عربوں کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں حیاتِ طیبہ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے گردس ارد گرد ہمیشہ چلتی رہتی تھی وہ کہیں بھی اکٹھا ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا موضوع ہوتے تھے یہ عربوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور کہیں وہ اٹھتے تھے تو آپ ہی سے بدلہ لینے کے لیے اور منصوبہ بناتے تھے وہ لوگ کسی محفل میں اگر تذکرہ ہوتا تھا ان کے یہاں تو آپ ہی کا تذکرہ ہوتا تھا اگر وہ لوگ لڑنے کے لیے اٹھتے تھے تو آپ ہی سے لڑنے کے لیے اٹھتے تھے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کارنامہ تھا کہ آپ نے انہیں اسلام پر اکٹھا کر دیا جمع کر دیا اور جس قدر وہ سخت جاہلیت کے زمانے میں تھے اور شدید گمراہی میں تھے وہاں سے وہ کس طرح سے اچانک نکل کر کے اسلام کی روسنی جب ان کو نصیب ہوئی تو نورِ ہدایت ان کو مل گئی اور وہ ایک محذب قوم بن گئے اور انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کی روسنی کو خیلایا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا چند سالوں کے اندر جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب قوم جس کی دیگر قوموں کے نزدیک کوئی اہمیت خاص نہیں تھی اور جو اردگرد کے لوگوں کی درست ذرازیوں سے محفوظ نہیں تھے زندگی کے میدانوں میں انہوں نے ایک نمائی کردار ادا کیا امدہ کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے کا فریضہ انہوں نے انجام دیا بلند ہمتی سجاعت عیسار حمایت نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون اور اچھے اخلاق سے بہرہور ہونے میں انہوں نے مثال پیدا کر دی چنانچہ یہ خلاصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صیرت کا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ ہدایت اور دین حق کا اتباہ کیا اور زندہ جعوید کارنامے انجام دے کر مجد و شرف اور عظمت و فخر کی تاریخ انہوں نے رقم کر دی آج کے اس نسست میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اگلی نسست میں انشاءاللہ عربوں کی تاریخ اور اس تعلق سے جو تاریخ نویسی ہے اور مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں ملہدین کے جو اعتراضات ہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جو لبرل مورخین ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا کہ اسلامی تاریخ میں کوئی انکتہ نہیں پایا جاتا ہے سرو سے لے کر کے آخر تک پوری سنت کے ساتھ پورے حوالوں کے ساتھ یہ تاریخ رقم ہے چاہے اس کا تعلق سیرت سے ہو یا حدیث سے ہو اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا